اسلام علیکم اس سے پہلے ویڈیو میں میں نے آپ کو ایمپورٹ سبسٹیٹوشن انڈسٹریلائزیشن یعنی آئی ایس آئی سٹریٹیجی کے بارے میں بتایا تھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آئی ایس آئی سٹریٹیجی سے مراد ایک ایسی سٹریٹیجی ہے جس میں ایک ملکی ڈیسائٹ کرتا ہے کہ وہ اشیاء جو وہ دوسرے ممالک سے ایمپورٹ کرتے ہیں ان اشیاء کی ایک سبسٹیٹوشن یعنی متبادل انڈسٹری وہ اپنے ملک میں اسٹیبلش کرے اس کو ڈیولپ کرے اور پھر وہ جو اشیاء دوسرے ممالک سے ایمپورٹ کرتے تھے ان اشیاء کی ایمپورٹ کو ریسٹرکٹ کرے مقصد یہ تاکہ فورن ایکسچنج کو بچایا جائے اور ایڈورس بیلنس اپیمنٹ کو ریکٹیفائی کیا جا سکے لیکن آئی ایسائی سٹریٹیجی کے کچھ لیمیٹیشن تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد پوری دنیا میں فری ٹریٹ کا ایک کانسپٹ امرج ہوا اور اسی کانسپٹ کے تحت نائنٹین فورٹی سیون میں تئیس ممالک نے فری ٹریٹ کے لیے ایک ایگریمنٹ سائن کیا جس کو ہم جنرل ایگریمنٹ آن ٹاریف ان ٹریٹ یا ان شورٹ گیٹ کہتے ہیں بعد میں اس میں اور بھی ممالک شامل ہوتے گئے اور آج کل گیٹ کے ممبران کی تعداد دو سو کے قریب پہنچ گئی ہے گیٹ کیلئے چونکہ پراپر انسٹیٹوشنل فریمورک نہیں تھا تو نائنٹین نائنٹی فائب میں ورلڈ ٹریٹ اورگنائزیشن کی صورت میں اس کا ایک انسٹیٹوشنل فریمورک بھی اسٹیبلش کیا گیا گیٹ اور وٹو کا چارٹر پروٹیکشنیزم کو ریجٹ کرتا ہے اور فری ٹریٹ کو انکریج کرتا ہے تو اس وجہ سے ٹونٹیت سینچری کے لیٹر پارٹ میں ایک نئی ٹریٹ ٹیوری امرج ہوئی جس کو ہم ایک سپورٹ اورینٹیٹ انڈسٹریلائزیشن یا ای او آئی کہتے ہیں ایک سپورٹ اورینٹیٹ انڈسٹریلائزیشن سے کیا مراد ہے یہ کانسپٹ یہ سجسٹ کرتا ہے کہ ہر ملک کو بعض اشیاء کی پروڈکشن میں دوسرے اشیاء کے مقابلے میں ایک کمپیرٹیو ایڈوانٹیج اصل ہوتا ہے یعنی ہر ملک بعض اشیاء دوسرے اشیاء کے مقابلے میں بہتر طور پر کم لاغت کے ساتھ بنا سکتا ہے تیار کر سکتا ہے تو جن اشیاء کی پروڈکشن میں ایک ملک کو کمپیرٹیو ایڈوانٹیج اصل ہو تو ان اشیاء کو ہم اس ملک کے چیمپین پروڈکٹ کہتے ہیں یہ تیوری یہ سجسٹ کرتی ہے کہ ہر ملک کو فوکس کرنا چاہیے اور پھر بعد میں ہر ملک کو اپنے چیمپین پروڈکٹ دوسرے ملک کے چیمپین پروڈکٹ کے ساتھ ایکسچینج کرنا چاہیے انڈر انٹرنیشنل ٹریڈ تو اسی طرح دونوں ممالک بینیفٹ ہو سکتے ہیں اس کو ہم ایک آسان مثال سے سمجھتے ہیں فور اگزامپل جاپان کو ایک کمپیرٹیو ایڈوانٹیج اصلے ان دا پروڈکشن اپ آٹو موبائل تو آٹو موبائل چیمپین پروڈکٹ ہے جاپان کا جبکہ پاکستان کو ایک کمپیرٹیو ایڈوانٹیج آسے لے in the production of leather products تو leather products ایک چیمپین پروڈکٹ ہے پاکستان کے اس لئے پاکستان کو فوکس کرنا چاہیے on the production and development of leather products اور جاپان کو فوکس کرنا چاہیے on the production and development of آٹو موبائل اور پھر پاکستان اور جاپان دونوں کو اپنے یہ چیمپین پروڈکس ایکسچینج کرنے چاہیے انڈر انٹرنیشنل ٹریڈ تو اسی طرح دونوں benefit ہو سکتے ہیں اس کو ہم export oriented industrialization strategy کہتے ہیں اس strategy کے یا اس concept کے کچھ key components ہے تو ہم ان کو ایک ایک کر کے سمجھتے ہیں سب سے پہلے یہ تیوری stress کرتی ہے on free trade یعنی یہ تمام ممالک کو stress کرتی ہے کہ وہ trade barrier چاہے وہ tariff barriers ہو یا non tariff barriers ہو یا تو ان کو ختم کرے یا ان کو کم سے کم رکھے تو اس طرح تمام ممالک اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنے champion products کے لیے market کو expand کرے beyond borders تو اس طرح large scale production بھی possible ہو سکی گی اور ہم جانتے ہیں کہ جب large scale production ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں کچھ economies of scale attain ہوتی ہے products کی quality improve ہوتی ہے اور prices کم ہوتے ہیں اور consumer کو کم قیمت پر بہتر quality کے اشیاء کی دستیابی یقینی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ یہ تیوری اس بات پر stress کرتی ہے کہ ہر ملک کو اپنے champion product کو develop کرنا چاہیے from primary to tertiary product primary اور tertiary product کو ہمیں ایک example سے سمجھاتا ہوں for example پاکستان کو ایک comparative advantage آسے لے in the production of leather products تو raw leather is a primary product لیکن اگر raw leather کو ہم finished product میں transform کرتے ہیں جیسا کہ leather jacket, leather built, leather shoes وغیرہ تو پھر یہ tertiary product ہے تو یہ تیوری اس بات پر stress کرتی ہے کہ ہر ملک کو اپنے champion products کو develop کرنا چاہیے from primary into tertiary product اس کے علاوہ اس strategy کے طیعت ہر ملک investors کو چاہے وہ domestic investor ہو یا foreign investors ہو اپنے champion product کی development کیلئے کچھ incentives دیتا ہے تو اس وجہ سے ملک میں direct foreign investment آتی ہے تو foreign direct capital کا جو gap ہوتا ہے وہ بھی fill ہوتا ہے اس کے علاوہ foreign investor اپنے ساتھ نئے ideas innovation لے کے آتے ہیں in every tiers of the supply chain تو اسی طرح جو production کا جو process ہے اس میں innovation بھی آ جاتی ہے اور جو domestic اور foreign investment ہے اس کا کچھ share پھر جو ہے infrastructure development کی طرف divert ہوتا ہے تو infrastructure بھی develop ہوتا ہے export oriented industrialization strategy کے کچھ benefits بھی ہے تو ان benefits کو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اس strategy کے طرح جب کوئی ملک یہ decide کرتا ہے کہ وہ اپنے champion product کو develop کرے گا اور اس طرح develop کرے گا کہ وہ international market میں نہ صرف compete کر سکے بلکہ ایک substantial share of market بھی occupy کرے تو اس کے لئے پھر وہ یہ ضروری سمجھتا ہے کہ وہ اپنے human resources پر invest کرے ان کو train کرے تو اس سے طرح human capital کی development possible ہو جاتی ہے اور یہ سب کچھ کیا جاتا ہے through a will established network of educational and vocational training institute across the country اس کے علاوہ اس strategy کے تحت چونکہ market expand ہوتا ہے beyond the border تو اس لئے large scale production possible ہو جاتی ہے اور جب large scale production possible ہوتی ہے تو ہم جانتے ہیں کہ ہمیں کچھ economies of scale attain ہوتے جس کی وجہ سے اشیاہ کی quality بہتر ہوتی ہے اور ان کے prices کم ہوتے ہیں تو اسی طرح جو انٹ کنزیومر ہے ان کو کم قیمت پر بہتر quality کی اشیاء کی دستیابی یقینی ہو جاتی ہے اس کے علاوہ چونکہ اس strategy کے تحت حکومت خود بھی اپنی champion product کو develop کرتی ہے اور foreign direct investment بھی آ جاتی ہے تو اس کی وجہ سے پھر technological transfer ہوتی ہے technology transfer ہوتی ہے from develop to developing country تو اسی طرح ایک ملک جو ہے وہ جو production کا process ہے اس میں innovation لاتا ہے بہتری لاتا ہے اور اشیاہ کی جو quality ہوتی ہے جو production کا پورا process ہوتا ہے it become as per the international standards اس کے علاوہ اگر کوئی ملک balance of payment کی issue کا سامنا کر رہا ہو تو پھر وہ اپنے champion product کو develop کر کے اور international market میں ایک larger space occupy کر کے اپنے export کو بڑھا سکتا ہے اور جو trade deficit سے ان پر قابو پا سکتا ہے اس کے علاوہ چونکہ اس strategy کے طرح تمام ممالک آپس میں interact کرتے ہیں trade کرتے ہیں تو اس لیے اس strategy کی وجہ سے پھر جو international peace اور harmonی ہے یہ بھی possible ہو جاتی ہے تو امید ہے آپ export oriented industrialization کے strategy کو سمجھ گئے ہوں گے thank you very much